مران خان کے بیانیے کے جیت مارکہ تخت لاہور پی ٹی آئی نے سر کر لیا پنجاب کے زمنے الیکشن میں پی ٹی آئی نے نون لی کو پچھار دیا لاہور، ساہیوال اور شیخ اپورا میں بھی پی ٹی آئی کامیاب ملدان، ڈیجی خان، مظفرگر، خوشاب، چیچا بطنی اور جھنگ میں بھی کھلاریوں نے میدان مار لیا نون لی کو وزارتیالہ برقرار رکھنے کے لیے گیارہ نشستیں درکار تھی لیکن ہاتھ صرف تین آئیں لہور میں بھی بلے کی بلے بلے پی پی ایک سو اٹھامن میں اکرم عثمان نے احسن شرافت کو ہرا دیا پی پی ایک سو سرسٹھ میں شبیر احمد پاہتے نون لی کے نظیر چوہان پیچھے رہ گئے پی پی ایک سو ستر میں بھی عمران کا جادو چل گیا زہیر عباس کھوکر نے امین ذلکرنین کو چاروں شانے چت کر دیا پی پی ایک سو ارسٹھ میں نون لی کے ملک اسد کھوکر جیت گئے مسلم لیگ نون نے زمنی الیکشن میں شکست تسلیم کر لی مریم نواز کہتی ہیں ہمیں کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنے چاہیے سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے دل بڑا کرنا چاہیے عوام کے فیصلے کے سامنے سر چھکانا چاہیے جہاں کمزوریاں ہیں ان کے نشاندہ ہی کرنے چاہیے اب کیا کیا جائے میاں محمد نواز شریف کا وزیراعظم شہباز شریف کو ٹیلیفون زمنی الیکشن میں شکست پر تبادل خیال نواز شریف نے نون لیگ کا آلہ سطح کا اجلاس بلانے کی ہدایت کر دی نون لیگ کا خصوصی اجلاس آج ہوگا پنجاب میں نون لیگ کے شکست پر پیپلز پارٹی کا اہم فیصلہ بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے ایکزیکٹیو کمیٹے کا ہنگام اجلاس بلالیا اجلاس آج شام چار بجے بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگا رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے پنجاب میں کھلاڑیوں کی دھمال پاکستان تحریک انصاف کی تاریخی فتح پر بڑا جشن جاری کارکنان کے ڈھول کی تھا پر بھنگڑے مٹھائی کھائی اور کھلائی جا رہی ہے زمین انتخابات کا پہلا نتیجہ سب سے پہلے 24 نیوز پر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی پی دو سو چاوڑیس لودرہ میں نون لیگ کے زوار حسین وڑائیس دو سو پانچ ووڈ لے کر آگے جب لکل زمین انتخاب پی پی دو سو طرح کے بعد کریں تو آج سپارٹی سے پولنگ عمل شروع ہو چکا جب لکل پنجاب بھر کے بیس ہلکوں میں زمین انتخابات آج ہو رہے ہیں جی پی پی ساتھ راولپنڈی کے اس وقت ہلکہ پوہوٹا میں موجود ہوں جی بلکل تحصیل جتو ہے کہ ہلکہ پی پی دو سو بھتر میں پولنگ کا عمل جوا ہے وہ جاری آٹھ بجے سے لے کر پانچ بجے تک پولنگ کا عمل جوا ہے وہ جاری رہے گا تحضیق شدہ فان پینتالیس کے ساتھ سب سے پہلے خبر کی رواد برقرار ووٹرز کا گھر سے پولنگ سٹیشن تک کا سفر پہلے ووٹ سے لے کر آخری ووٹ تک ڈبا بند ہونے سے ڈبا کھلنے تک 24 نیوز نے دی اپنے ناظرین کو پل پل کی خبر سب سے بڑی ریپورٹنگ ٹیم ہر خبر قابل اعتبار برقرار رکھنا اپنا مایار موسیقی شیخ رشید نے لمکہ ڈھا دی جلیل شرکپوری کو پیمنٹ کیے جانے کا انکشاف شیخ رشید اور گل زمان نامی شخص کی آوڈیو منظریام پر آگئی شیخ رشید گزرشتہ رات نون لیگ سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے والے جلیل شرکپوری کو رقم ملنے کا پوچھ رہے تھے گل زمان نے جواب دیا ابھی آپ کو اور بھی اچھی اچھی خبریں دیں گے دیکھیں میں مزاکن کئی باتیں کر رہا تھا اس میں یہ بات شامل نہیں تھی جو کچھ وہ نیک آدمی ہے شرکپوری صاحب جو کچھ انہوں نے کہا درست کا ہے اسی طریقے سے آج میں قرآن پاک بھی ہاتھ رکھے کہتا ہوں شیخ رشید آپ کے لیے دو نمبر آدمی ہے اور آپ پہ دشمن ہیں اور یہ کسی کے کہنے کے اوپر یہ کیا ہے جسٹ عمد خراب کرنے کے لیے شیخ رشید نے اپنی آوڈیو کی تصدیق کر دی کہا وہ مزاک میں گفتگو کر رہے تھے گل زمان اور جلیل شرکپوری نے ملبا شیخ رشید پر ڈال دیا شرکپوری نے کہا کہ شیخ رشید نے جان بوچھ کر ایسا کیا شیخ رشید عمران خان کا دشمن ہے ملزم گل زمان نے موقف دیا پتہ نہیں شیخ رشید نے پیمنٹ کی بات کیوں کی یہ جو بیان مجھ سے منصوب کیا جا رہا ہے میں اس کو تھوڑی سی وضاعت کرنا چاہ رہا تھا مجھے شیخ رشید صاحب کی کال صبح ضرور آئی اور جب میں نے کال اٹینڈ کی تو انہوں نے مجھے سوال کیا کوئی پیمنٹ کے حوالے سے تو میں نے ان کو وہیں پہ روک کے یہ سنب کر کے کہا کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں ٹیلی فون پہ میں تو آج تک نہ جلیل شرکپوری کو ملا ہوں نہ میں نے اس کو کبھی دیکھا ہے نہ ابھی تک بھی وہ میری شکل جانگتا ہوگا اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ شیخ رشید صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ انہوں نے مجھے اس طرح کا سوال کیوں کیا سو میرا نہ ان چیزوں سے کوئی واسطہ ہے نہ میں جلیل شرکپوری صاحب کو جانتا ہوں نہ ہی وہ مجھے جانتے ہیں شہباس گل غیر قانونی سیکیورٹی گارڈ رکھنے اور نفس آمہ کو خطرے میں ڈالنے کے الزام میں گرفتار پولیس کا کہنا ہے شہباس گل مزفر گھڑ میں صبح سے ایف سی کی وردی میں ملبوس اہلکاروں کے ساتھ پولنگ سٹیشن پر خوف و حراست پھیلا رہے تھے جس کمپنی کے گارڈ شہباس گل کے ساتھ ہیں اس کا لائسنس کینسل ہو چکا ہے شہباس گل کو علاقہ چھوڑنے کا کہا گیا لیکن وہ برزید رہے جس پر انہیں حراست میں لیا گیا دس بجے نکلنا تھا ہم نے ووٹ کی وجہ سے ہم لیٹ ہوئے ہیں اور ووٹ کاسٹ کر کے ہیں کہ ووٹ ڈالنا ہمارا حق ہے قومی فرض کی ادائی کی خباتین، بزرگوں اور معذور افراد نے ووٹ کاسٹ کیا کوئی بزرگ ویلچیر پر ووٹ ڈالنے پہنچا کسی کو پولنگ سٹیشن پہنچنے کے لیے سہارا تلاش کرنا پڑا لودھنا میں دلہا دلہن نے ولیمے کے روز ووٹ ڈالا لاہور، دنیا پور، فیصل آباد اور آولپنڈی میں دلہے شادی سے پہلے وہ ڈالنے پہنچے